موسیقی 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 تو میں انہوں کیا کہ ایک ائر فورس اگیجیڈی تو اڈینال بھی اپنے اپنے وڈا سمجھ دی تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ائر فورس چیف سوڑا سہران ہوا اور اس نے کہا کہ وہ کون سی ائر فورس ہے جو ہم سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سپیرئر سمجھتی ہے تو اب یہ ایک انڈین اسرائیلی کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ائر فورس تو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیلی ائر فورس کا آگے سے جواب کیا تھا اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان ائر فورس ہم سے اچھی ہے کے نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہوای جنگ میں عرب اور اسرائیل جنگ میں ہمارے گیارہ جہاز تباہ کیے گئے اور گیارہ کے گیارہ پاکستانیوں نے مارے پاکستان ائر فورس کے پائلٹس جو ان کی طرف سے لڑ رہے تھے ان پائلٹس نے مارے ہیں یعنی اس کا مطلب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ کسی عرب نے ہمارا جہاز نہیں مارا گیارہ کے گیارہ جہاز ان پاکستانیوں نے مارے تھے جو وہاں ڈیوٹی کر رہے تھے اور ان ملکوں کی طرف سے لڑے تھے تو آپ سوچیں کہ کب اسرائیل ائر فورس چیف کمپلیمنٹ کر رہے ہیں مجھے ایک انڈین بتا رہے ہیں آئیے پاکستانی پائلٹس کے معنی آز کارناموں کی تفصیلات جانتے ہیں اس شک کی بنیاد پر کہ اس کی سالمیت قرب ملکوں سے قطرہ ہے اسرائیل نے پانچ جون انیس سو ست سٹھ کو ہلس صبح ایک سو چھاسی جہازوں کے ساتھ مصر پر حملہ کر دیا ایجپشن ائر فورس کے جہازوں کی بہت بڑی تعداد کو زمین پر اتباہ کر دیا گیا انہیں اسرائیلی فضائیہ کا مقابلہ تو کیا اڑنے کا بھی موقع ہی نہ ملا اس دن پانچ گھنٹوں میں عرب سائٹ کے تین سو سے زیادہ جہاز تباہ کر دیا گیا فضائی مدد نہ ہونے کی وجہ سے ایجپٹ اور سیریہ کی زمینی افواج مفلو چھوکر رہے گئے اور اس یک طرفہ بڑی کامیابی کے بعد اسرائیل کا اگلا حدف جارڈن تھا ایجپٹ اور سیریہ کے خلاف کامیابیوں کے بعد اسرائیل کو جارڈن میں اپنی کامیابی یقینی نظر آ رہی تھی پانچ جون کو دوپہر کے وقت اسرائیلی ائر فورس نے جارڈن پر بھی حملہ کر دیا حملے کی پلاننگ کرتے وقت اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ چند منٹوں میں جارڈن کو بھی کھڑنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے گا لیکن پھر اچانک کچھ یوں ہوا جس نے اسرائیلی ائر فورس کو پریشان کر دیا جنگ سے چھ مہینے پہلے دو پاکستانی پائلٹ سیف العظم اور سرور شاد جارڈن پہنچے تھے اور انہوں نے جارڈن کی پائلٹس کو ٹریننگ دینی تھی جارڈن کی حکومت کی درخواست پر پاکستانی پائلٹس نے جارڈن کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو رضا کرانا طور پر اس جنگ کے لیے پیش کر دیا عرب ازرائیل جنگ کے درمیان صرف دو مرتبہ سیف العظم کو ازرائیلی ائر فورس کا سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے تاریخ رکم کر دی سیف العظم نے مفرق ائر بیس سے ٹیک آف کیا ہی تھا کہ بیس پر ہوائی حملہ ہو گیا سیف العظم کو ازرائیلی جہازوں سے ڈاگ فائٹ کرنی پڑ گئے اور پلک جھپکتے ہی ازرائیل کے مسٹیر تر بارے تیارے کو تباہ کر دیا جس کا ملبہ مفرق بیس کے قریب گرا انہوں نے بچ نکلنے والے ایک دوسرے تیارے کا پیچھا کیا اور اسے بھی تباہ کر دیا ازرائیلی فضائیہ کے چھ جہازوں میں سے آدھی فارمیشن تباہ کر دی گئی بعد کہ ازرائیلی ائر فورس کے حملے کے نتیجے میں جارڈن کی فضائیہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہی تو جارڈن کے کینگ حسین نے اپنے پائلٹس کو عراق بھیجنا کا فیصلہ کیا جہاں نہ صرف جنگ جاری تھی بلکہ عراقی فضائیہ بھی وہی جہاز استعمال کر رہی تھی چنانچہ سیف العظم کو عراق بھیج دیا گیا سات جون کو سیف العظم نے ایک اور حملہ آور اسرائیلی مراشت تیارے کو مار گرائیا اس مارکے میں سیف العظم کو اسرائیل کا ایک دوسرا وینٹور بومبر تیارہ بھی نظر آیا اور اسے بھی انہوں نے نشانہ بنائے سیف العظم کو دشمن کی پہلی کا یا بھی 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران ملی جب سیف العظم نے نہ صرف ہندوستان کی کئی توپیں اور ٹینک تباہ کیے بلکہ ایک نیٹ تیارہ بھی تباہ کیا صدر پاکستان کی طرف سے انہیں تیسرے بڑے بہادری کے عزاز ستارہ جرت سے نوازا گیا سیف العظم کو دنیا کی چار مختلف ائر فورسز میں خدمات انجام دینے کا موقع ملا یعنی پاکستان، جورڈن، عراق اور بنگلہ دیش اور انہیں دو مختلف ملکوں میں یعنی اسرائیل اور انڈیا میں جہاز تباہ کرنے کا عزاز حاصل ہوا انہیں تین مختلف ملکوں سے بہادری کے میڈل ملے یعنی پاکستان، عراق اور جورڈن عرب ملکوں کو پاکستان کے پائلٹس کی سپورٹ یہی ختم نہیں ہوتی 1973 میں عرب اسرائیل کے درمیان حالات کشیدہ تھے تو پاکستان ائر فورس کے سولہ پائلٹس نے رضا کرانا طور پر سیریا کی طرف سے جنگ میں حصہ لینے کا ارادہ کیا حکومت پاکستان نے اجازت اس شرط پر دی کہ اگر کوئی پائلٹ مارا گیا تو حکومت پاکستان نہ تو کوئی انہیں کمبنسیشن دے گی اور نہ ہی ان کی ڈیڈ باڈی کلیم کرے گی اس لیے کہ انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے پاکستانی پائلٹس کی شمولیت کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا جانا تھا ان سولہ پاکستانی پائلٹس جنہوں نے عرب ازرائیل جنگ کے لیے والینٹیر کیا تھا ان میں فلائی لفنٹ ستار الوی بھی تھے ہوا کچھ یوں کہ چھبوی سپریل انیس سو چوہتر کو فلائی لفنٹ ستار الوی سیرین ائر فورس کے ایک مک ٹوانی ون میں آٹھ جہازوں کی فارمیشن میں ایک اور پاکستانی پائلٹ آرح منظور کی زیر قیادت گولان کی پہاڑیوں پر ایریل پٹرولنگ کر رہے تھے ان چار جہازوں میں دو فینٹم اور دو میراج تیارے تھے اچانک ستار الوی نے ایک میراج تیارے کو ان کی طرف مڑتے دیکھا ستار الوی نے سوچا کہ میراج تیارے کو اپنی ٹیم سپر لڑنا چاہیے اور اپنی اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ میں نے بھی پاکستانی ایفورس میں اسی جہاز میراج تیارے پر تقریباً ایک ہزار سے زیادہ گھنٹے فلائنگ کی ہے اور میراج تیارے کا انجن زیادہ پاور فل ہے اور ٹرننگ کامبیٹ میں اتنا اچھا نہیں جبکہ سپیڈ اور ایکسلریشن میں مک ٹوانی وان سے بہتر ہے ستار الوی نے میراج کو ٹرننگ بیٹل میں لڑنے پر مجبور کر دیا اور مک ٹوانی وان کو تقریباً صفر کی سپیڈ تک لے آئے میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ تقریباً آٹھ ٹن کے جہاز کو ہوا میں مولک کر دینا نہ صرف ایک رسکی کام ہے بلکہ اس کے لیے ایک بہت گٹس کی ضرورت ہے چند سیکنڈ میں میراج ستار الوی کے نشانے پر تھا انہوں نے اپنے مزائل سے اسرائیلی تیارے کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا اسی دوران ان کے اپنے جہاز میں پٹرول بہت کم ہو گیا تھا اور بہت مشکل سے اپنے بیس پر لینٹ کر سکے ان کے بیس پر جشن کا سماں تھا سیرینز نے ستار الوی کو بلڈ بردر کا نام دیا یاد رہے کہ زمین سے اس لڑائی کو کنٹرول کرنے والے ریڈار کنٹرولر بھی ایک پاکستانی تھے سیریا کی حکومت نے بہادری کے سبق سب سے بڑا میڈل ستار الوی اور عارف منظور کو عطا کیا حکومت پاکستان نے بھی انہیں ستارہ جرت سے نوازا سیریا کی حکومت نے اطراف کے طور پر ستار الوی کو بڑی رقم زمین اور انام و اکرام سے نوازا لیکن ستار الوی نے بتمام انام سیرین نیشنل ڈیفنس فنڈ میں بطور اتیہ دے دئیے ستار الوی کا نشانہ بننے والا اسرائیلی پائلٹ کیپٹنل لڈس ایجیکٹ کرنے کے بعد سیرین فورسز کے قبضے میں آ گیا لیکن اسی رات اپنے زخموں کی تاب نالا کر چل بسا سیریا کے ائر فورس نے وار ٹرافی کے طور پر اسرائیلی پائلٹ کا فلائنگ کورول ستار الوی کو توفے میں دیا ایک دلچسپ بات میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس مارکے کے تقریباً بارہ سال بعد مجھے عزاز حاصل ہوا کہ ستار الوی جس فلائنگ ونگ کو کمانڈ کر رہے تھے میں اس کا حصہ تھا اس پورے دورانیے میں انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہ بتایا کہ وہ اتنے بڑے خفیہ مشن کا حصہ رہے ہیں اس واقعے کے تقریباً چوالیس سال بعد دوہزار اٹھارہ میں میڈلز کے علاوہ بہادری کی آخری نشانی آخر میں میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ حکومت پاکستان نے ستار الوی اور اس کے ساتھیوں کے کارناموں کو سیکرٹ آپریشنز ہونے کی وجہ سے اس کا پچیس سال تک سرکاری طور پر اطراف نہیں کیا ان سالوں میں ستار الوی اس عظیم کارنامے سے انٹرنیشنل میڈیا اور دوستوں سے یہ کہہ کر منحرف ہوتے رہے کہ میں تو کبھی سیریا میں تھا ہی نہیں آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ایک مراج پائلٹ کے طور پر میں نے اپنے کریئر میں ستار الوی صاحب کے ونگمن کے طور پر جو فلائنگ کی میں ذاتی طور پر اسے اپنے لئے ایک عزاز سمجھتا ہوں پاکستان پائندہ بات